بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 سے مسل لیں گے اچھی طرح سے اسے مسل لیں گے ہمیں دس سے پندرہ منٹ سے اس طرح ہی مسل لیں گے تاکہ نرم جیسی ہو جائے گا ہمارا اور ہمیں کٹھا ہونے لگے گا مراتا تو ہم اسے اٹھا لیں گے بس اسے ہاتھ سے مسل لیں گے اس سے بہت اچھی نرم اور بہت اچھے ڈو بنتی ہے یہاں ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے بول میں رکھ لیں گے یہ نرم لگ رہی ہے لیکن نرم نہیں ہے بالکل صحیح بنی ہے ہماری ڈو یہاں پر ہم اسے آئل لگائیں گے تھوڑا سا اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے یہاں دو گھنٹے کے لیے رکھ دیتا ہم نے اور اسے اب ہم نے دو چمچ بھر کے مکھن لیا ہے اور دو ہی چمچ ہم آئل استعمال کریں گے یہاں پر اور اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے ہم نے باری کاٹ لی تھی سے ہم نے دو درمیانی سائز کی پیاز لی ہیں اس میں انہیں بس زیادہ پکانا نہیں ہے ہمیں اسے ٹرانسپینٹسی کرنی ہے کچھی پکی سی رکھیں گے اسے زیادہ نہیں پکائیں گے یہاں دو چمچ ہم میدہ استعمال کر رہے ہیں اس میں ڈال کے اسے بھون لیں گے جیسے جیسے مسالے بھونیں گے مارا میدہ بھی اسے کے ساتھ بھون جائے گا اچھی طرح سے اسے بھونیں گے اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے نمک آدھا چمچ اپنے ٹیس کے حساب سے زیرہ پورڈر آدھا چمچ کٹی ہوئی لائر مرچ ہم نے ایک چمچ استعمال کر رہے ہیں کالی مرچیں آدھے چمچ استعمال کریں گے چکن پورڈر ہم ایک چمچ ڈال رہے ہیں اس میں اب ان سب چیزوں کو ہم میکس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ بھی مسالہ بھون جائے ہمارا تھوڑا سا فرائی ہو جائے بس زیادہ تو پکانا نہیں ہے سب کچھ پکا بھائے اب دو ہری مرچیں ہم نے باری کٹ لی تھی اسے ڈالیں گے یہاں دو چمچ آلیو ہیں دو چمچ گاجر ہے دو ہی چمچ شملہ مرچ ہم نے لیے یہ بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی ہلکی سی فرائی ہو جائے بلکل ہلکی آنچ پہ ہمیں فرائی کرنا ہے یہاں پر تیز آنچ کا استعمال نہیں کریں گے ہم تیز آنچ بلکل بھی نہیں کریں گے یہاں ہم نے چکن لے لیا تھا آدھا کلو بولنیس اور اسے اوبال کے ریشے کر لیے تھے اور اسے بھی اچھی طرح سے اس میں ڈال لیں گے اور مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ بھی تھوڑا فرائی ہو جائے گا یہاں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے یہاں ایک کپ دودھ کا استعمال کر رہے ہیں چاروں طرف ڈال دیں گے اچھی طرح سے اور پھر اسے پکا لیں گے یہاں پر پانچ منٹ لگیں گے جیسی دودھ خوشک ہوگا ویسی ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا یہاں دیکھیں گاڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اور تیار ہونے والے بس ایک دو منٹ لگیں گے ہمارا تیار ہو جائے گا یہاں دودھ خوشک ہو چکا ہے بس اب اسے ہم اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اور تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے بس اسے پھیلائیں گے اب ہم اور چولہ بن کر دیں گے یہاں اور تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اب چلتے ہیں ہم اپنی ڈو کی طرف یہاں دو گھنٹے گزر چکے تھے اب اس کی ہم جو یہ پھول کے اوپر آگے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا ہاس سے اس کی ہوا نکال دیں گے اس کے اندر جو ایر ہوتی ہے وہ اسے دبا کے ختم کر دیں گے اب کانٹر پہ رکھے تھوڑا سا ہم اسے گون دیں گے گون دیں گے بس تھوڑا سا ہی زیادہ نہیں اور اس کے اب پیڑے کٹ لیں گے ہم اب اس میں سے کتنے پیڑے کٹتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہمیں زیادہ بڑی بریٹ نہیں بنانی ہے چھوٹی چھوٹی بریٹ بنانی ہے ہمارے پاس جتنا بڑا سائز ہے بریٹ کا اتنا ہی بڑے بنائیں گے ہم دھککن پہ بنائیں گے تو ہم اپنے دھککن کے حساب سے بنائیں گے یہاں ایک پیڑا ہم لے لیں گے اور ہمارے اسے بیل لیں گے لمبائی میں بیل لیں گے اور پھر ایک کٹر سے یا چھوڑی سے جس طرح آپ کو آسانی لگے اسے کٹنگ کر لیں گے دونوں طرف سے ایک برابر کریں گے اور اگر مسئلہ ہو تو گن لیں گے یہاں برابر برابر سے ہم ایک برابر سے کٹیں گے اور پہلے ایک سائی سے ایک سائیڈ سے کٹ لیں گے پھر دوسرے سائیڈ سے کٹ لیں گے اور ہم گن کے کٹیں گے تو زیادہ اچھا ہے کہ ہمیں حساب رہے گا سائی سے تو آٹھ ادھر سے کٹے تھے آٹھ ادھر سے کٹے تھے اب ہم نے جو مسالہ بنایا تھا جو اس کی فیلنگ تھی وہ اچھی طرح سے اس میں لگا دیں گے اور پہلے اس کے کونہ بنا لیں گے اسی طرح پہلے ایک پٹی رکھیں گے پھر پھر اس کا کونہ تیار کریں گے اور دوسری پٹی رکھیں گے دوسری طرف سے اس طرح اس کی بنا لیں گے اور اس کی زگزیٹ بن جائے گی آرام سے بہت آرام سے بن جاتا ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا سکون سے اور تسلی سے بنائیں پھر آخر میں ابھی اس کی کونہ نوک کو ہم اسی طرح بنائیں گے اور پھر بعد میں دو ہم چھوڑ دیں گے اور یہ اب دونوں جو چھوڑے تھے وہ بھی لگا دیں گے بہت آرام سے بریٹ بن جاتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا بنائیں گا یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی اٹھا لیں گے اور جو ہم نے سائز لیتا ہے ڈھککن کا اس میں اٹھا لیا ہے ہم نے اچھی طرح سے اسے بریٹ کو ہم نے ڈھککن لیا بتا ہے اس کے اوپر آئل لگا لیا تھا گھی نہیں لگانا ہے ہمیں ڈھککن لگا لیں گے انڈے کو اچھے طرح سے چاروں طرف لگا لیں گے کہیں کا بھی حصہ چھوڑنا نہیں ہے میں اور یہ ہمارے پاس تھوڑے سے تیل ہیں وہ اوپر سے ڈال دیں گے آپ چاہیں تو تیل بھی استعمال کریں اور کلونجی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے صرف تیل کا استعمال کیا ہے کلونجی نہیں ڈالیں گے اور یہاں ہم نے پتیلہ ہم نے دس منٹ پہلے گرم کرنے رکھ دیا تھا اور اس میں آرام سے ڈال دیں گے اور اسے چالیس منٹ لگتے ہیں بننے میں چالیس منٹ کے بعد یہاں تیار ہو چکے ہیں ہمارا ماشاءاللہ سے ہم نے جو پہلا بنائے تھا اس میں تھوڑا سا کلر کم آئے تھا باقی کی جو ہم نے بنائے تھے اس میں ہم نے پانچ منٹ زیادہ لے لئے تھے تو آپ لوگ بھی اگر کلر ہلکا لگے تو آپ پانچ منٹ اور اس سے دے دیں تاکہ کہ کلر ڈاک ہو جائے اس کا اور اس کے پر پھر ہم مکھل لگا لیں گے اس کے پر یہاں ہمارے تینوں بریٹ تریار ہو گئے ہیں بن کے ماشاءاللہ بہت اچھے بنے تھے بہت ذائقہ والے بھی بنے تھے اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور بنائیں پارٹی کے لیے بنائیں گھر میں مہمان کوئی خاص آرہیں ان کے لیے بنائیں بھر میں بنائیے یہاں دیکھیں بلکل الگ بریٹ بنے ہیں اور بہت ہی ذائقہ والے بنے تھے بہت اچھے بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اسے اور کھائے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ